بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی سی یہ ریسیپی ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اتنی مزیدار ہے اگر یہ آپ مہمانوں کو بھی بنا کے کھلا دیں گے تو مہمان بھی دوبارہ سے آپ سے جو یعنی فرمائش کریں گے کہ جی آپ یہ ریسیپی بنائیں ضرور ہمیں کھلائیں کیونکہ ہم اس ریسیپی کو دوبارہ کھانا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون تو فرنس آج آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی ریسیپی شیئر کرنے جاری ہوں فیش بریانی ریسیپی تو جی بنانا سٹیارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جی آپ نے ایک کلو فیش لے لینا ہے اسے اپنی سلکہ اور نمک کے ساتھ واش کر لینا ہے اس کے بعد جی آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے ریڈ چیلی پاورڈر تقریبا ون ٹیبل سپون بھرکے لیں گے اس کے بعد ہاف ٹیبل سپون کورینڈر پاورڈر اور کٹیو ہی لار میں چھ لیں گے ہاف ٹیبل سپون بلیک پپر ون ٹیبل سپون اس کے بعد ہلدی لیں گے ہم ہاف ٹیبل سپون اس کے بعد گرم سالہ پاورڈر ہاف ٹیبل سپون اس کے بعد ہم سولڈ لیں گے ہاف ٹیبل سپون اور اس کے بعد ہی ہم لیں گے اجوائن آپ نے لینے ہے ون فور ٹی سپون لسن ادرک کا پیسٹ لینا ہے اس میں میں نے گرین چیلی بھی ایڈ کر دی تھی تقریباً 3 ٹیبل سپون زیرا لے لیں گے ہاف ٹی سپون اب آپ نے اسے میرینیٹ کر کے آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہو گیا جی فیش جو ہے وہ میں نے بون لیس لی ہے بون لیس سے یہ ہوتا ہے کہ بریانی بہت اچھی بنتی ہے اور کھانے میں بھی آپ کو پرابلم نہیں ہوتی ٹھیک ہو گیا سکین بھی جو ہے نا وہ میں نے ریموف کروا دی تھی اب جی آپ نے اسے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد اسے آپ نے شیلو فرائی کر لینا ہے ٹھیک ہے جی آپ اسے فرائی کر لیں دونوں سائیڈوں سے آپ نے کلر اچھے سے دے دینا ہے فلیم جو ہے یعنی چورے کی سپیڈ جو ہے وہ آپ نے تیز ہی رکھنی ہے کیونکہ یہ فیش ہے ظاہر ہے فیش تو جو ہے وہ ریڈی ہی سوفٹ ہوتی ہے جب فیش ایک سائیڈ سے جو ہے نا فرائی ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کے سائیڈ جو ہے وہ چینج کر دینی ہے ٹھیک ہے بار بار چینج نہیں کرنا ایک بار ہی آپ نے چینج کرنا ہے اب جی آپ دیکھ سکتے ہیں فیش کا کلر ماشی اللہ ماشی اللہ بہت ہی زبدستہ آ چکا ہے اب جی آپ نے کیا کرنا ہے اسے نکال لینا ہے تو میں اسے جی نکال لوں گی بس فیش کی ریسپی کو جو ہے نا آپ نے گھوڑ سے دیکھنا ہے فیش بریانی کسی قصہ میں بنا رہی ہوں تو سٹیپ بے سٹیپ آپ نے ریسپی کو فولو کرنا ہے بہت ہی مزید کیوں یہ ٹیشری ریسپی میں بار بار آپ کو بھی یہ بتا رہی ہوں اچھا جی اب آپ نے کیا کرنا ہے جس آئل میں آپ نے فیش کو جو ہے نا فرائی کیا تھا اسی میں ہی آپ نے اونین کے سلائس ایڈ کر دینا ہے تقریبا میں نے یہاں پہ اونین جو ہے نا وہ تین میڈیم لیے ہیں سلائس میں ٹھیک ہے جی اب آپ نے اسے براؤن ہونے تک جو ہے فرائی کر لینا ہے اس میں اسے میں نے تھوڑا سا جو ہے براؤن اونین نکال لیا ہے کیونکہ اوپر سے ہم نے گارنش کرنا ہے باقی جو ہے نا اس میں آپ نے ٹیماتر ڈال دینا ہے ٹیماتر میں نے اس میں دو لار سائز کی لیے ہیں وہ سٹائز کر کے اس میں ایڈ کر دینا ہے اب جی ساتھ میں ہم اس میں لسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے تقریبا آپ نے 3 ٹیب سپون بھر کے لے لینا ہے اب جی آپ نے اسے سوفٹ ہونے تک پکانا ہے جب تک یہ سوفٹ نہ ہو جائے ٹھیک ہے ٹیماتر جو ہے وہ بلکل سوفٹ ہونے چاہیے اب جی ہم ہلکا سا اس کو فرائے کر لیں گے ہلکا سا فرائے کرنے کے بعد آپ نے اس میں 1 ٹیب سپون گرم مسالہ پورڈر 1 ٹیب سپون آپ نے نمک لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے ریڈ چیلی پورڈر تقریبا 1.5 ٹیب سپون آپ نے اس میں ریڈ چیلی پورڈر ایڈ کرنا ہے اس کے بعد جی ہم کو پورڈر پورڈر لیں گے 1.5 ٹیب سپون زیرہ لیں گے 1 ٹیب سپون تھوڑا سا ہم ساتھ میں پانی بھی ڈال دیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اسے اچھے سے مکس کرتے رہیں گے جی کہے جی ساتھ ساتھ آپ اسے اچھے سے مکس کرتے رہیں گھر کے ہی مسالوں سے فش بریانی تھی مزے کی بن چاہتی ہے کہ آپ کو بزار سے مسالے لے کے آنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اس کے بعد میں نے اس میں گرین چیلی بھی ایڈ کر دیا دو ساوت لے رہی ہیں باقی تین سے چار سلائز میں کٹنگ کر کے ڈال دی ہیں اب جی دہیں آپ نے اس میں ایڈ کر دینی ہے تقریبا آپ نے دہیں 3 ٹیب سپون بھر کے ایڈ کر دینی ہے پھینٹی ہوئی دہیں لینی ہے آپ نے تو جی میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گی ساتھ ساتھ میں اسے اچھے سے بھونتی بھی جا رہی ہوں چورے کی سپیڈ میڈی میٹ اس کے بعد آپ نے کالی مرچے لے لینی ہے ہاف ٹیب سپون اور لونگ آپ نے پانچ سے چھے لے لینی ہے تو یہ ہم ساتھ ساتھ اسے اچھے سے مکس کرتے جا رہے ہیں مسالہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوئل اوپر آنا سٹار ہو چکا ہے مسالہ ہمارا بہت اچھے سے ہاتھوں کے ساتھ آپ نے اسی طرح کے حصات اسے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ہرا دھنیا ڈال کے اسے ایک سائٹ پہ رکھ دینا ہے کیونکہ نیکسٹ جو پرسیجر ہے وہ ہمارا چاولوں کو بوائل کرنے کا لیکن ایک چیز کا خاص کیا رکھنا ہے وہ ہے جی بزار سے مل جائے آپ نے چار پانی ہو رہا ہے آپ نے اس میں سوٹ ایڈ کرنا 2 ٹیور سپون بھر اپنے سوٹ ایڈ کرنا ہے کیونکہ بریانی میں اگر سوٹ اچھے سی نہیں ہوگا تو مزے کی نہیں لگے گی اس کے بعد میں اس میں 1 تی سپون ایڈ کیا زیرے کا چھ ہے اچھا رائس جو ہے نا یہاں 1 کیجی رائس ہے اسے میں نے بھگو کہ پندرہ منٹ پہلے رکھ دیا تھا کچھ پتی چاول ہے جو آپ کو اندازہ خوب ہوگا سرکہ 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 چاولوں کا کلر دیکھ سکتے ماشاء اللہ نکھ آیا اسے چاولوں کی محل ہوتی ہے وہ ریموو ہوتی ہے ٹھیک بتائی تھی جس میں سٹیپ بائی سٹیپ رائس کو بنائی جاتا ہے ایک کرنی کا کرنی کا تو میں اس دیکھ مسالہ سے الگ کر لی تھی دوسری لیئر لگانی ہے سب سے پہلے مسالہ ہی ڈال لیں اس کے بعد دوبارہ سے مسالہ ایڈ کریں گے اس طرقے سے لیئر لگائیں گے ٹھیک ہے اس طرقے سے آپ نے اچھے مسالہ چاروں طرف پھلا دینا ہے تاکہ مسالہ ہر ایک ایک رائس میں مجود ہو اب دوبارہ سے رائس اوپر تہل لگا دی ہے اس کے بعد ہم ایڈ کرنے والے ہیں میرے پاس مجود اورنج کلر تھا ییلو کلر اگر آپ کے پاس مجود ہے یہ آپ کی مرضی ہے بریانی میں آپ کو کون سا کلر پسند ہے یہ میں نے تینوں کلر لے لیے ہمیں تھوڑا تھوڑا دودھ جو ہے اس میں ڈال دوں گی اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے یہ ازم آکھ کے دیکھ لیں آپ جو فش میں نے پہلے سے مسائلے سے الگ کر لی تھی وہ ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے تو فش بریانی میں آپ کام آپ نے ثابت والی وہ ڈال دی نہیں ہے اور لیمن جی یہ مسٹ ہے گرم مسائلہ پوڈر ڈال نہ مجھ بھولے گا ون ٹی سپون وہ ڈال دیں اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر دنیا ڈال کے دم پہ رکھ بھول جائیں تقریبا پندرہ میرٹ کے لیے اس کے بعد آپ دیکھیں گے ماشاء اللہ بہت ہی مزیدار سی بریانی ریڈی ہے بہت چاول دیکھیں کتنا زبدست کھلا کھلا سا تو بس آپ کی بہن نے تو آپ کو ریسیپی بتا دی ہے بنانا آپ کا کام ہے ضرور بنائیں ٹرائے کریں اور کمنٹ کر کہ یہ ریسیپی آپ نے لائک کر دیں آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ